ہلو گائز ویلکم ٹو مادو ایپ ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم لوکل سٹوریج کا یوز کرتے ہوئے ایک ٹوڈو لیسٹ ایپ بنائیں گے اس کو آپ نوٹ ٹیکنگ ایپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بیک گرونڈ پہ یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈیمو دکھا دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ کوئی نوٹ ایڈ کرنا ہے میں اب بھی لوریم ٹیکسٹ ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو میرا لیٹسٹ نوٹ جو ہے وہ دیکھیں ٹائم کے ساتھ یہاں پہ ڈسپلی ہو رہا ہے سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ اور ساتھ ٹائم بھی آ رہا ہے کہ کون سا نوٹ میں نے کس ٹائم ایڈ کیا ہے چلیئے ایک اور ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ جتنے نوٹ پہ ایڈ کریں گے جو لیٹسٹ ہوگا سب سے پہلے ڈسپلی ہوگا اور باقی اس کے بعد یہ میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نوٹ ایڈ ہو رہے ہیں اور اگر میں کسی نوٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں آٹھ بچ کے ساتھ منٹ پہ جو میں نے ایڈ کیا ہے اور چالیس سیکنڈ پہ تو اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو دیکھیں وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور بتیس والا اس کی جگہ پہ آ گیا بتیس سیکنڈ والا تو اس طرح کی ایپ ہم اس ایک ویڈیو ٹیٹورل میں بنائیں گے جاوا سکرپٹ کے ٹیٹورل نمبر نائنٹین میں ہم نے ایک سمپل ٹوڈو لسٹ ایپ بنائی تھی یوزنگ ڈو میتھڈز تو یہ جو ہے اس میں ہم لوگل سٹوریج کی ہیلپ سے ڈیٹا کو براؤزر کے اندر سٹور کروائیں گے اور ویب پیج پہ ڈسپلی بھی کروائیں گے اور یہاں پہ اگر پیج کو یوزر ریفرش کرتا ہے یا پھر ایون وہ اس براؤزر کو کلوز کر دیتا ہے ایون پی سی بھی وہ آف کر دیتا ہے اور دوسرے دن وہ آپس اپن کرتا ہے یا کبھی بھی وہ اپن کرتا ہے تو یہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہونے والا یہ یہاں پہ ہی رہے گا جب تک کہ وہ خود ڈیلیٹ نہ کرے تو چلی کے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈیسٹ اپ پہ آ گیا ہوں اور اپنا کوڈنگ ایڈٹر اپن کرتا ہوں اور یہاں پہ تین فائلز میں نے بنا کر رکھی ہیں فرسٹ فائل جو ہے وہ وہ انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل کی ہے جس میں میں نے کچھ کوڈ لکھا ہوئے ڈیزائنگ کے لیے ایچ ٹی ایمیل کا اور سیکنڈ جو فائل ہے وہ جے ایس کی فائل ہے جاوا سکرپٹ کی فائل یہ ابھی ایم پیٹی ہے اس میں ہم نے ابھی کوڈ کرنا ہے اور تھرڈ فائل سی ایس ایس کی ہے جس میں تھوڑی سی لائنس ہم نے سی ایس ایس کی لکھی ہوئی ہیں ڈیزائنگ کے لیے میں نے جس ایک سیکشن ڈیزائنگ کیا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اوپن ہے یہاں پہ ایک سیکشن ہے جس کے اندر تین ایلیمیٹ لیے ہوئے ہیں فرسٹ خیڈنگ کا سیکنڈ ایک انپوٹ فیلڈ ہے اور ایک بٹن ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک تفاہ کوڈ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ سیکشن ون ایک ڈیو لی ہوئی ہے اور سیکشن ٹو کے لیے یہ دوسری ڈیو لی ہوئی ہے لیکن اس کا کوڈ میں نے ابھی کیا کیا ہوا ہے کومنٹ کیا ہوا ہے میں آپ کو یہ بھی کومنٹ ریمو کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ ریفریش تو یہ ایک چھوٹا سا باکس ڈیزائن کیا ہوا اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے ابھی میں اس کو کومنٹ کر دیتا ہوں اس کی ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے تو چلیئے کوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جاوا سکرپٹ کا یہاں پہ جب بھی یوزر ایڈ نوٹ کے بٹن پہ کلک کرے گا ایڈ نوٹ کے بٹن پہ کلک کرے گا تب ہی ڈیٹا سٹور ہوگا تو سب سے پہلے ایڈ نوٹ والے بٹن پہ ہم اون کلک کا ایونٹ لگا دیتے ہیں یوزنگ ایڈ ایونٹ لیسنر اسی لیے ایڈ نوٹ کے بٹن کو میں نے آئیڈی دی ہوئی ہے ایڈ انڈر سکور بی ٹی این اس کو کرتے ہیں کپی اور اپنا جاوا سکرپٹ کا کوڈ یہاں پہ لکھتے ہیں document dot query selector کا یوز کر کے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو get کرنا ہے اس کو ہم نے get کر لیا بٹن کو اور اس کو بھی ایک ویریبل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں بی ٹی این کے نام سے میں ویریبل بنا لیتا ہوں اب بی ٹی این کے نام سے ہم نے ویریبل بنا کے بٹن کو get کر کے اس کے اندر سٹور کر لیا ہے اب اس پہ event لگاتے ہیں add event listener کا method use کر کے اور یہاں پہ کون سا event لگانا ہے ہم نے click کا اور click کرنے پہ add note کے نام سے ایک function کال ہو جائے اور یہ function بھی ابھی ہم نے نہیں بنایا تو اس کو بھی ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں function add note اور یہاں پہ اس کی body اور یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں alert test کرنے کے لیے save کیا اور یہاں پہ آکے refresh کرتا ہوں اس button پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ appear ہو رہا ہے مطلب کہ ہمارا یہ button جو ہے وہ کام کر رہا ہے click پہ یہ function run ہو رہا ہے اب اس function کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جب button پہ click کرے گا تو ہمیں جو user نے note انٹر کیا ہوگا وہ بھی لے کے اس سے ایک variable کے اندر store کر لینا ہے تو چلیں اس کو بھی جس طرح button کو get کیا تھا اسی طرح ہم اس note کو بھی get کرتے ہیں یہاں پہ اسی code کو copy کرتے ہیں اور یہاں پہ id جو input کو دی ہوئی ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں input کو id دی ہوئی ہے user input اس کو کرتا ہوں copy اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ایک variable کے اندر store کر لیتے ہیں let لکھ کے میں یہاں پہ لکھتا ہوں note note کے variable میں ہم نے user کی value store کر لی جو بھی وہ انٹر کرے گا اس کے بعد save کرتے ہیں اس کو اب ہم نے next کام یہ کرنا ہے local storage کا use کر کے ڈیٹا کو save کروانا ہے کہاں پہ local storage کے بارے میں میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں ایک local storage کے methods ہم نے چھے methods discuss کیے تھے اس سے previous ویڈیو میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں وہ helpful ہوگی آپ کے لئے local storage کو سمجھنے کے لئے یہاں پہ میں local storage کو دکھا بھی دیتا ہوں application کے اندر یہاں پہ local storage ہوتی ہے میں ابھی یہاں پہ خالی array ہے میں اس کو clear کر دیتا ہوں یہ storage local storage اور اس کے اندر یہ فائل ہے یہاں پہ ہم data کو store کریں گے key اور value یہاں پہ دی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم data کو store کروائیں گے پہلے اور پھر یہاں پہ اپنے web page پہ display کروائیں گے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے save نہیں کروائیں گے ہم سب سے پہلے وہاں سے data کو get کریں گے یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں get ہم کیا کروائیں گے یہاں پہ key بھی کوئی نہیں ہے value بھی کوئی نہیں ہے یعنی کہ data ابھی ہم نے save کروائی ہی نہیں تو ہم کیا لے رہے ہیں کیا get کروائے ہیں یہاں پہ چھوٹی سے آپ کو example دے دیتا ہوں جیسے آپ نے ایک bag میں books ڈالنی ہے آپ نے ایک new book لی اور آپ وہ اپنے bag کے اندر رکھنا چاہتے ہیں bag آپ کا الماری میں ہے آپ الماری سے bag کو پہلے کیا کریں گے get کریں گے پہلے bag لائیں گے پھر اس کے اندر آپ نے جو نئی book لائی ہے وہ ڈالیں گے اس کے اندر اور پھر واپس رکھیں گے یعنی کہ آپ پہلے get کر رہے ہیں bag کو الماری سے نکال رہے ہیں پھر اس کے اندر book ڈال کے واپس save کر رہے ہیں یہاں پہ local storage bag کا بھی use اسی طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے ہم data کو get کریں گے یعنی کہ اس bag کو get کریں گے پھر value اس کے اندر set کریں گے بے شاک اس کے اندر کوئی پہلے سے value ہے یا نہیں ہے ہم نے اس کو get کرنا ہی ہے first time تو ظاہرہ کوئی value نہیں ہوگی خالی bag ہی ہوگا لیکن میں اگر ایک book سے اس کے اندر رکھ کے واپس علماری میں رکھ دیتا ہوں دوسرے دن میں دوسری book لاتا ہوں تو پھر میں واپس bag کو get کروں گا تو اس کے اندر ظاہرہ ایک book ہوگی تو میں ہمیشہ یہاں پہ بھی get کروں گا یہاں پہ data جیسے array کی shape میں میں نے رکھا ہوا ہے 10 values میں نے array کے اندر store کی ہوئی ہیں اور میں 11 number والی value کو بھی store کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں ان 10 کو get کروں گا اور پھر اس کے اندر ایک value insert کر گے 11 کی value 11 جو 11 values ہوں گی وہ میں store کروا دوں گا یہ تھوڑی سی میں explanation زیادہ کر دی ہے کیونکہ ویڈیو lengthy ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم چلیے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ میں local storage کا use کرتا ہوں local storage اور یہاں پہ get کرتے ہیں get item local storage dot get item یہ اس data کو get کرنے کے لئے local storage سے data کو get کرنے کے لئے ہم نے کیا use کیا local storage dot local storage کا get item method اور یہاں پہ کوئی کی دے دیتے ہیں جیسے کہ note ہم نے کی دے دی اور data جب بھی get کریں گے ہم چونکہ data وہاں پہ multiple string کے form میں ہوگا json string کی form میں json کے format میں data ہوگا directly ہم local storage میں array یا object کی shape میں data کو store نہیں کروا سکتے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے json dot parts کا method use کرنا پڑھتا ہے پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں json dot parts اور json dot stringify دو methods ہم نے use کیے تھے json dot parts data کو get کرنے کے time use کرتے ہیں اور json dot stringify data کو save کرنے کے time use کرتے ہیں تو ابھی ہم get کر رہے ہیں تو کون method use کریں json dot parse اور اس کے اندر یہ باقی code رکھتے ہیں جو local story dot get item کا ہم نے لکھا تھا تو یہاں اس کے باہر آ جائے گا اور اس کو بھی ایک variable کے اندر store کر لیتا ہوں میں let اور یہ کیا کر رہے ہیں ہم جو existing value ہے اس کو get کر رہے ہیں تو یہ یہ پہ لکھ دیتا ہوں existing جو data ہے اس کے اندر existing nodes کر دیتے ہیں اور یہ ایک variable بنالیا existing nodes کا اور اس میں جو بھی node ہوں گے وہ existing nodes variable کے اندر save ہو جائیں گے اب ہم نے یہاں پہ condition لگا کے چیک کرنا ہے اگر value false ہے existing nodes کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور obviously پہلی دفعہ جب یہ method چلے گا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ false ہی ہوگا اور یہ condition چلے گی جب جی condition چلے تو کیا ہم کیا کریں گے ایک حالی array اس کے اندر store کروا دیں گے let existing nodes خالی array set ہو جائے یعنی کہ آپ نے bag کے اندر book رکھ نہیں ہے لیکن آپ کلماری کھولتے ہیں آگے سے bag ہے ہی نہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے bag لائیں گے bag رکھیں گے تو پھر اس کے اندر book رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ existing bag ہے یا نہیں تو اگر bag نہیں ہے تو اس کے اندر ایک حالی bag آپ set کروا دو store کروا دو existing nodes variable کے اندر ہم نے array store اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم نے data store کرنا ہے if condition یہ ایک ہی دفعہ چلے گی first time جب data نہیں ہوگا ظاہرہ false ہوگی جب condition ایک ہی فالز ہوگی اس کے بعد تو فالز نہیں ہوگی جب ہم نے ایک value store کروا دی اس کے بعد یہ condition جو ہمیشہ چلے گی نہیں جب بالکل null value ہوگی local storage میں یعنی کہ یہاں پہ کوئی value نہیں ہوگی تب یہ condition چلے گی otherwise یہاں پہ اگر کوئی entry بھی ہے ایک data بھی save ہے تو پھر یہ condition نہیں چلے گی اور اس کو چھوڑ کے باقی code چل جائے گا تو یہاں پہ آتے ہیں next next ہم نے کیا کرنا ہے data کو store کروانا ہے ایک تو یہ note store کرنا ہے دوسرا time بھی ساتھ ہو دونوں چیزیں میں نے آپ کو demo میں دکھائی تھی تو دو چیزیں ہم نے database کے اندر sorry local storage کے اندر store کروانی ہے ایک note اور دوسرا time تو میں ایک array بنا لیتا ہوں let array بنا لیتے ہیں کس name سے یہاں پہ میں اسی بھی name سے array بنا لیں میں بنا لیتا ہوں ایک array بنا لیتا اسی طرح سے اور اس کے اندر current time save ہونا چاہیے جو اس وقت ہے جس time user not enter کر رہے اس کے لیے date کا method use کر لیں date time بھی دونوں آ جائیں گے ہمارے پاس پہلے تو ایک variable بنا لیتے ہے time کے نام سے اس کے اندر جوا script کے اندر date کا function ہے اس ہی کو use کریں گے یہاں پہ مارے پاس date آ جائے گی لیکن اس کو format کرنے کے لیے method use کریں گے یہاں پہ local string یہ proper format میں date اور time دے دے گا time کے اندر date اور time دونوں store ہو جائے گی اور ویہے ہم نے array کے اندر رکھ لی array میں note بھی رکھ لیا time بھی رکھ لیا چلیں اب اس کو واپس ہم existing notes میں ڈال دیتے تو اس کے اندر کیسے ڈال لیں گے اس کو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو alert کر دکھا بھی دیتا ہوں alert کروا کے alert اور time اور اب یہ ہے اس کو comment کر دیتے اب دیکھیں میں یہاں پہ آگے refresh کرتا ہوں add note button پہ click کرتا تو یہ دیکھیں میرے پاس date و time بھی display ہو رہا ہے اس date time کو بھی اور اس note کو بھی دونوں چیزیں ہم store کروائیں گے local storage کے اندر تو اس کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے میں existing notes کے اندر جو حالی bag تھا اس note بھی اور time بھی دونوں چیزیں ڈال دیتا ہوں تو کیسے کروں گا اس کے اندر کیسے ڈال لیں data پہلے تو اسی کو copy کرتے اور dot یہاں پہ array کے methods ہیں push shift unshift تو ہم use کریں unshift unshift کیا کرتا ہے data کو beginning میں store کرتا یعنی array کے شروع میں data کو add کرتا اگر push بھی use کر سکتے لیکن push کیا کرتا end پہ جا data کو add کرتا آخر میں شروع میں میں نے آپ دکھا دیمو میں جو note add کر رہے تھے سب سے پہلے number پہ آرہ تھا beginning میں آرہ تھا اگر push کا use کریں گے تو note end پہ جا add ہو گا first number پہ نہیں ہو گا اس لئے ہم on shift کا use کر رہے کہ note پہلے number پہ آئے جو نیا note جو بھی add کریں گے first number پہ add تو یہاں پہ on shift کیا کر رہے ہیں اس array کو existing notes کے اندر ڈال رہے ہم یہ بھی ڈال storage dot store کرنے کے لئے کیا method ہوتا ہے set item کا اور اس کے اندر ہم دو چیزیں دیتے ہیں first key میں note دیتا ہوں اور second چیز ہوتی ہے وہ جو بھی data آپ کا جس array کے اندر store ہے اب ہمارا data جو سارا existing notes کے اندر store ہے تو میں یہاں پہ existing json.pass کا method use کرتے ہیں local storage کا اور data save کرنے کے لئے json.stringify یہ تب ہم کرتے ہیں جب ایک string store کرنی ہو تب نہیں کرتے لیکن جب array یا object shape data store کروا رہے ہیں اس کو local storage کے اندر store کروا ہے تو ان methods use کرنا پڑتا ہے اب چونکہ array shape میں data تو میں اس کو کروں گا پہلے convert کروں گا directly array میں store نہیں کروا سکتے یا object shape میں اس کو پہلے json.stringify سے json string کے اندر convert کرنا پڑتا ہے stringify اور یہ پہ existing nodes یہ json.stringify اور json.parse دونوں method جو وہ ہم previous ویڈیو میں discuss کر چکے واپس آکے یہ ہاں پہ refresh کرتا ہوں refresh کر کے اور یہ پہ کوئی value enter کرتا ہوں اور add node پہ click کرتا ہوں تو یہ میرے پاس alert چل رہا ہے اس کے بعد یہ data یہ پہ store ہوا ہے لیکن alert کیوں چل ہے ہم نے اس کو remove نہیں کیا اس کو کرتے ہیں remove چلیں جی یہ یہ پہ میں ایک دیکھ لیتا ہوں data جو ہمارا یہ 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 0 index پہ کچھ نہیں اور 1 index پہ date اور time آ رہے ہیں 0 index پہ node ہمارا save نہیں ہوا چلی چیک کرتے اس میں کیا problem ہے node کیوں save نہیں ہوا اچھا یہاں پہ جو ہم نے get کیا تھا document dot query selector user input جو value ہوگیا میں وہ چاہیے نا تو ہم dot value لکھیں گے اور پھر store کروائیں گے یہاں پہ میں اس کو واپس clear کر کے دوبارہ entry کرتا ہوں refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ lorem text add note اب یہ note add ہوگیا میں واپس یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو zero index پہ text store ہو رہا ہے اور one index date and time store ہو رہی ہے اب میں یہاں پہ ایک دخواہ پھر explain کر دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے ہم نے button کو get کیا get کرنے کے بعد اس پہ click کا element لگیا click کرنے پہ add node کا function کال ہوگا اس کے اندر line number 4 کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں user کی value get کر رہے ہیں جو بھی note pointer کر رہا ہے input box کے اندر input field کے اندر value get کر کے نوٹ کے variable store کر رہے ہیں اس کے بعد ہم چیک کر پہلے سے اس کے اندر کوئی note ہے یا نہیں ہے تو جو بھی ہے اگر نہیں ہے پھر بھی value آجائے گی اگر نہیں ہے تو null value ہوگی اور اگر value ہوگی یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر خالی array set ہو جائے گی اس variable کے اندر اور پھر یہاں پہ ہم کیا کر رہے time بھی لے رہے time کے variable کے اندر store کر رہے java script کا built in method use کر time date and time آجائے گا اور time کے variable store ہو جائے گا اس کے بعد array بنا رہے اس کے اندر note ورائی 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 ہم اس کو واپس existing note کے واپس local storage میں store کر دیتے ٹھیک ہو گیا اب save کرتے ہیں اور next rom کرتے ہیں اب کیا اب ہم یہاں پہ display کرواتے ہیں data ایک اور بات آپ نے note کی ہوگی کہ یہاں پہ میں data add کیا تھا لیکن یہ field سے remove ہو جانا چاہی یہ auto جب data ایک دفعہ store store ہو جائے اس کے بعد یہ field خالی ہو جانا چاہی یہ data اس کے لیے ہم اس input کا copy کریں اور یہاں پہ paste اور اس کو empty کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم پھر سے value enter کرتے ہیں یہاں پہ lorem text add note پہ click کرتے ہیں دیکھیں box واپس خالی ہو گیا اور یہاں local storage کو close کرتے اور جو data ہم نے local storage کے اندر store کرویا ہے اس کو جہاں پہ اپنے web page پہ display کرواتے ہیں display کروانے کے لیے same اسی طرح سے get ہی کریں گے یہاں پہ function bنا لیتے display notes کے نام سے بنا لیں یا کسی بھی نام سے بنا آسکتے اس میں کیا ہو یہ جس طرح سے ہم get کر رہے تھے اس طرح سے اس line کو copy کر کے اس line کو میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں data get کر لیا existing notes store کر لیا اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ایک loop چلا لیتے loop چلا کے data سارا print کروا اتنی بھی values ہوں ساری یہاں پہ ویب پیج پہ ڈسپلی ہو جائے چاہیں سو نوٹ سے دو سو نوٹ سے وہ loop چلتی رہے گی تو ایک دفعہ loop چلے گی تو ایک note شو ہو گا دوسری دفعہ دوسرا نوٹ شو جائے گا چلیں ہم یہاں پہ loop کرتے loop ہم نے پڑھی تھی array کے لیے ایک far each loop پڑھی تھی فار each loop کا یہاں پہ use کریں گے تو data جو ہے وہ get کروا کے میں store کہاں پہ کرنا میں display کہاں پہ کروانا میں اپنے html میں div کے اندر یہاں پہ شو کروانا ہے section 2 کے اندر یہاں each loop آگئی اور یہاں پہ syntax کس طرح ہے کہ اس کے اندر ہم ایک function بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ function کی body آجاتی ہے یہ syntax ہے for each loop کا یہ بھی ہم جوا script کے course میں cover کر چکے ہیں for each loop کو اس کے اندر function بنا لیا function کے اندر دو parameter لے لیتے ہیں ایک ہو جائے گا nodes کے لیے جو nodes ہم store کروا رہے ہیں اور دوسرے پہ ہمیں چاہیے ہوگا ہے index number یہ دونوں یہ ہم کوئی کسی بھی نام سے variable بنا لیں یہاں پہ دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے آجاتے ہیں اور اپنا HTML کے نام سے variable لے لیتے ہیں اور اس کے اندر اپنی HTML رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر میں HTML جو یہاں پہ لکھی ہو یہ اسی کو پہلے comment remove کرتا ہوں اور اسی کو copy کرتا ہوں یہ چونکہ میں یہ جو div ہے اسی کو بار بار print کرونا جاتا ہوں loop کے اندر تو میں اسی div کو کرتا کرتا ہوں copy box کو اور یہاں پہ میں back tick کا use کروں گا single codes نہیں ہے back tick ہے اس کے نیچے کیونکہ اس میں مجھے بار بار وہ کارکیٹینیٹ نہیں کرنا پڑے گا پلس فغیرہ نہیں لکھنا پڑے گا تو اس کے اندر میں variable کو اسی طرح directly لکھ سکتا ہوں اور HTML code بھی لکھ سکتا ہوں اب میں HTML code paste کر دیتا ہوں یہ ایک div تھی میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اور ایک دو تین div div ھائیں کوئی مشکل نہیں یہاں پہ اس variable کے اندر ہم سارا رکھ رہے ہیں یہ جو بھی div ہے اس variable کے اندر HTML واریابل کے اندر رکھ دی اب یہاں پہ نوٹ شو ہو چاہیے اور یہاں پہ date and time شو ہونی چاہیے یہ نوٹ کہاں سے مل جائے گا یہ نوٹ جو variable ہو گا اس کو رکھ لیں واریابل کو کیسے لکھتے جب بھی back tick کا use کرتے تو واریابل ہم اس تھا date and time یہاں پہ دیکھ پہ لیتے اس کو کرتے ہیں inspect اور یہاں پہ آجاتے ہیں application کے اندر اور یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے کہ zero and one index پہ data store ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں اس کو open کرتا ہوں تو zero پہ text ور one پہ date and time display ہو کیا کریں گے اور کی کیا ہماری nodes ہی ہے تو یہاں پہ ہم nodes start بلکہ یہاں پہ array بنا لیتے اور zero index ولا data یہاں پہ display ہو اور اسی کو copy کرتے ہیں date and time کے جگہ بھی date and time کون سے index پہ one والے index پہ one والے index پہ display ہو دیں اب یہ html کے variable کے اندر اب ہم نے data رکھا ہے اس کو واپس ہم نے کدھر بیجنا ہے اپنے section 2 کے اندر پہلے section 2 کے اندر کو delete کر دیں ضرورت نہیں ہے اس کیونکہ وہاں سے dynamic میں code یہاں سے ادھر بیجوں گا اپنے html میں کہاں پہ اس div کے اندر اس div کے اندر بیجوں گا پہلے تو مجھے اس کو get کرنا ہے section 2 کو تو یہاں پہ میں variable بن بنا لیتا ہوں اور پھر variable row کے نام سے بنالیتے ہیں تو یہاں پہ میں get کروں گا پہلے اس کو query selector کا use کر کے section 2 کو میں نے get place کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کے باہر آجاتے ہیں یہاں پہ row کے اندر data رکھنا ہے اس row کے اندر get کی ابھی ہم نے row dot ہم نے اس کے اندر html ڈالنی ہے تو ہم dot in html کا method choose کریں جو بھی javascript کی اور یہاں اس میں کیا کر دیں گے اس html کو store کر دیں چلیں چیک کرتے اس کو اب ہم نکال نہیں کیا تو کپی کریں اور یہاں پہ اب ہم یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آرہا چلیں چیک کرتے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے inspect میں console میں پتا چل جائے گا کوئی error ہے ھtml is not defined as display nodes ھo ھo ھtml 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 ھم نے یہاں پہ لے لیا تھا ٹھیک ہے ھم باہر رکھتے ہیں یہاں پہ loop کے باہر اس ہی ھtml کو ھم کو ھم 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 کچھ بھی variable کے اندر ہم یہ ھم 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 save کریں اب تو آنا چاہیے یہاں پہ refresh کرتے ہیں یہاں پہ error نہیں آیا close کرتے ہیں تو یہ data display ہو چکے ہے لیکن ہم نے اور بھی data یہاں پہ دو تین دفعہ ہم نے save کر رہا تھا ہم ایک دفعہ اور کرتے ہیں save 3 ہے لیکن note a display ہو رہا ہے جو latest note ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں concatenate کر لیتے ہیں اس کو plus چونکہ وہ replace کر لیتا ہے loop چلتی ہے پہلا note display ہو جاتا ہے دوسری دوسرا note اس کو replace کر کے واپس display ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ replace نہ کرے اپس وہ display ہو گے سارے اب جو note add کریں گے وہ یہاں پہ display ہو چاہیے لیکن اب display نہیں ہوا لیکن page refresh کروں گا تو یہ display ہو گیا اس کی reason یہ ہے جب note add note اس کے بعد یہ function فورا call ہو جائے display notes والا پیج کو refresh کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کی first time ہم کر دیتے اب کوئی بھی note add کرنا ہو تو وہ خود ہی add ہو جاتا ہے page refresh نہیں کرنا پڑتا یہ دیکھیں add ہو رہے ہیں notes ہمارے add ہو رہے ہیں اب ہم نے ان کو delete کروانا ہے تو delete والی icon پر جو ہی click کریں تو note delete ہو جانا چاہیے تو remove کیا نام رکھیں اس کا remove note رکھ لیں remove note اور یہاں پہ جب بھی کوئی click کرے گا اس پہ remove note والا function جو call ہوگا اور اس کے اندر مجھے index number چاہیے اس کا یہاں پہ variable جس طرح سے بنا دیں جو بھی note ہوگا اس تو میرے پاس index number آ جائے زیرو والا note ہے 1 2 3 جس index پہ ہوگا note تو function بھی call ہوگا اور function کے ساتھ مجھے اس کا index number بھی مل جائے گا میں یہاں پہ function بنا لیتا ہوں function remove note کے نام سے بنائے اور یہاں پہ مجھے اس کا number بھی index number بھی مل جائے گا اور پھر میں یہاں پہ دوبارہ سے get کروں گا get کرنے کے لئے پھر وہ ہی method copy کرتے یہاں پہ لکھتے اب data میں نے get کر لیا اب get کر کے ارے message یہاں پہ سارا data آ جائے گا اب میں نے remove کرنا اس node کو جو بھی ہے جس پہ میں click کروں گا یا اس پہ کلک کروں گا اگر یہ zero index پہ ہے تو میرے پاس number آ جائے گا اگر اس پہ کلک کروں گا اگر اگر میرے پاس number آ جائے گا اس number کی base میں delete کر ہوں گا لیکن یہ data سمجھ لیں array کی shape میں آگیا ہمارے پاس array shape array میں data کو delete کرنا ہو گئی تو اس کے لئے array سیکھے تھے supplies method ہم supplies کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ supplies method کا use کرتے ہیں copy کریں اور یہاں پہ dot سا method supplies method جو ہے یہ already discuss کر چکے array کی جو ویڈیو تھی اس میں یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ existing nodes کے اندر ہمارے پاس complete array آگئی جتنے بھی nodes ہیں 6 7 8 آگئے اس میں سے ہم نے کوئی ایک index ویلیو delete کروانی ہے کس index والی جس index number ویلیو delete کروانی ہے اس کو یہاں پہ لکھتے یں گے اور اس index سے کتنی values delete ہوں ایک دو 3 کتنی تو ظاہر ایک ہی value delete نہیں چاہی ہے تو یہاں پہ نمبر لکھتے ہوں کہ ایک value delete اس index کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک دو تین چار پائنٹ چھے value ہیں تو 0 سے 5 تک index number ہوں 0 1 2 3 4 5 پہ تو جس index پہ user click کرے گا اس index value delete ہو جائے گی اور ایک value delete ہو گی سپلائی سے value delete ہو گئی existing notes کو set کروا دیتے ہیں set کروانے کے لیے ہم یہاں پہ جس طرح سے add کروا لیے ہم نے کیا کیا جیسے ہم نے bag سے book نکال نہیں ہے تو ہم نے پہلے bag کو get کیا get کر کے book کو نکال دیا نکال کے واپس علماری میں اس کو رکھ لیتے ہیں bag کو save کریں اور پھر واپس notes بھی display ہو جائے اس display notes کو یہاں پہ پہ پیج refresh نہ کرنا پڑے جو ہی delete کروا کے واپس set کریں تو واپس وہ page update ہو جائے تو display notes اس لئے ہم یہاں پہ use کرتے تو ایک دخواہ refresh کرتا ہوں اب میں کوئی value delete کرتا ہوں یہاں پہ 9 بچ 37 منٹ اور 31 second پہ جو ہم نے note add کیا اس delete کرتا ہوں میں وہ delete ہو گیا اور اس جگہ واپس next value آگے add کروائیں تو add بھی ہو رہی ہے یہاں پہ ایک اور چیز چیک کرتے ہیں کہ اگر میں space ترک کلک کروں تو یہ highly value بھی آجاتی یعنی کہ highly note enter ہو جاتا جو کہ نہیں ہونا چاہیے date time تو آٹو ہم نے لیوئی ہے لیکن note یہاں enter نہیں کیا اور حالی value آرہی ہے اب تو میں اس کو delete کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں add note والا function جب call ہوتا user سے value لیتے note ویریبل کے اندر store کرتے اس کے بعد condition بنا لیتے اگر یہاں پہ trim کا method بھی use کرتے trim کیا کرتا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پہ space space اور یہاں پہ کچھ لکھ دیا اور پھر space space کر دی یہ end پہ پھر space کر دی تو یہ end والی space اور یہ شروع والی space ہے اس کو کیا کر دے گا remove کر دے گا remove کر کے پھر وہ check کرے گا اب یہ ہم نے check کرنا ہے کیا حال لی اگر empty ھو required اب fields required باقی code تو نیچے نہ چلے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں بھی stop کر دیتے return false کروا دیتے ٹھیک ہے اب حالی note اگر ہوگا تو add نہیں ہوگا اب دیکھتے یہاں space 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 کر کے بھی add کرتا ہوں تو add نہیں ہو رہا ok تو پھر کلک کرتا ہوں تو نہیں add ہوا لیکن جب کچھ میں لکھوں گا یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ کچھ لکھتا 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 add note کرتا تو lorem text میرا add ہو رہا ہے یہ delete کریں کسی value کو delete بھی ہو رہی ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو ڈیمو کی تھی اس میں ایک simple اس طرح کی to do list app بنائی تھی لیکن اس میں refresh کرنے پہ data delete نہیں اور بے شک browser close کر دیں پھر سے میں اس کو open کرتا ہوں دیکھیں copy file path اور اس browser میں data store کرویا تھا اس browser میں یہ نہیں display ہوگا یہاں پہ میں دیکھتا اس کو یہاں پہ data نہیں ہے کیونکہ browser جس data store کرویا ہے Chrome تھا اس Chrome میں واپس open کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں display ہو رہا ہے کیونکہ میں جس browser کے اندر data store کرویا اس browser میں display ہوگا کیونکہ local storage جو ہے local storage کا method آپ browser کے اندر data store کرتا رہا ہے کہیں server پہ store نہیں ہو رہا بلکہ جو browser use کر رہے ہیں اس browser کے اندر data store کر رہا ہے تو یہاں پہ